باہر دیگر دروت بھیجے گا محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبِ الٰہِ العالمین ابل قاسمِ محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم برودی اور علم کا انتہائی کرم ہے انتہائی لطف و احسان ہے اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی معرفت نصیب فرمائی ہے دین کی رہنمائی نصیب فرمائی ہے قرآن اور اہل بیت اتھار علیہ السلام سے ہمارا تعلق سار دیا سید و شہدہ کی پرشے عذاب بیٹھنا نصیب کیا ہے خدا کے حضور دعا کرتے ہیں کہ خدایہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے انشاءاللہ اس سعادت کے سبقے میں جو تُو نے ازداری کی صورت میں نصیب فرمائی ہے ان کے فرزن اور ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے واقعی امام کے حضور ادائے احترام ان کی نظر اللطح کے حصول کے لیے ظہور کی تعزیل کے لیے درود بہنے محمد و آدم آمد فروردگار نے جنہی مبین کی ذریعے سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے اور چونکہ خدا نمید وسلم پر اپنی ہر صفت میں کمال کے ہوتا ہے تو جب وہ کسی کو رزک دیتا ہے تو سب سے اچھا رزک دینے والا ہوتا ہے جب وہ کسی پہ رحم کرتا ہے تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہوتا ہے جب خدا علیہ وسلم ہدایت دیتا ہے تو وہ سب سے اچھا ہدایت دینے والا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ہدایت چاہتا ہو واقعا خدا سے مانگتا ہو کہ مجھے ہدایت دے ممکن نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے کبھی ہو ہی نہیں سکتا اور اس خاطر اس نے کوئی ہماری زندگی میں ایسا حصہ نہیں تھا جس سے ہدایت مل سکتی ہو اور اس سے نظر انداز کی ہو میں چند مثالیں ہم کی خدمت میں عرض کروں گا درود بھیجے گا محمد و عالم ہم لوگ ایک کتاب سے ہدایت لے سکتے تھے مثلا خدا نمطال کتاب دیتا اور کہتا کہ اس کتاب کو پڑھ لو اور جو کتاب میں لکھا ہے اس میں عمل کر دو تو یہ ہدایت کے لئے کافی ہے دنیا بھر میں یہ ہی کرتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پر جب قوانین بناتے ہیں تو وہ قانون ایک ایک بندے کے پاس جا کے نہیں بتاتے ہیں قانون کتاب میں لکھ دیتے ہیں اور جو بھی ملک کے شہری ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ جاؤ وہ کتابیں پڑھ لو اور اگر خود کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو کسی لائر کو لے لو وہ تمہیں بتائے کہ قانون کیا ہے خدا چاہتا تو یہ کر سکتا تھا قرآن کریم بھیجتا مثلا میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں تختیوں کے اوپر قرآن کریم لکھاوا ہوتا وہ تختیاں نازل ہو جاتی ہیں لوگ ان تختیوں کو پڑھ لیتے اس سے کتابیں بناتے اس سے کوپیز بناتے سب کوئی کی اسے کو بھیج دیتے خدا چاہتا تو یہ کر دیتا اس سے حجت پوری ہو جاتی اس نے پیغام پہنچا دیا لیکن اس کو پتا تھا کہ ہم انسانوں کے اندر ایک فاہش ہے کہ ہم صرف لکھاوا نہیں دیکھتنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ جو لکھاوا ہے وہ کوئی کر کے بھی دکھائے تو مثلا اگر اس کے اندر لکھا ہے سچ بولو اب میں سچ بولنے لگا میں اندر کا سچ بولنا تو بہت مشکل ہے تو میری طبیعت ایسی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بھئی کتاب میں تو لکھا ہے لیکن میں عمل کرتا ہوں تو بہت مشکل ہوتی تو طبیعت ایسی ہے کہ کوئی سچ بول کے دکھائے سچ کی سختیاں جھیل کے دکھائے سچ کی راہ میں مشکلات اٹھائے تو میرے لئے کام آسان ہو جائے گی میری ہدایت کے لئے مدد مل جائے گی خدا اندرم صاحب نے یہ بھی کر دیا اس نے انبیاء بھیجے آئمہ بھیجے اور ان انبیاء اور آئمہ کو فرشتے بنا کے نہیں بھیجا اگر وہ فرشتے بنا کے بھیجتا تو ہم کہتے خدایہ اس سے ہمارا کیا تعلق اس کو بھوک نہیں لگتی اس کا خون نہیں نکلتا اس کے دل میں وہ محبت ہے ہی نہیں جو میرے دل میں اپنے بچوں کیلئے محبت ہے یہ سوتا نہیں ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا میں نہیں سوں گا تو میرے اوپر فرق پڑتا ہے خدا اندرمتان نے فرشتوں کو نہیں بھیجا انسان بنا کر فرشتوں سے زیادہ بلند مخلوق بھیجتی انسان بنا کے بھیجتی تو فرشتوں سے بلند بھیجے چونکہ فرشتوں میں تو چیلنگ نہیں ہے فرشتوں میں تو کوئی کوئی امتحان نہیں ہے تو اس نے ایسے مخلوق بنا کے بھیجی جو خود فرشتوں سے اوپر ہو لیکن ہو ہماری طرح تو اس نے بشریت کا لباس پہناوا ہو تقاضی بشریت کیوں اسے بھی بھوگ لگتی ہو اسے بھی پیاس لگے اس کے دل میں بھی بچوں کی محبت ہو اور پھر وہ سب کچھ ہماری طرح زندگی گزارتے ہوئے قربانیاں دے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے گی دیکھو یہ کام ہو سکتا اگر ان کے راستے بھی چلیں گے تو ہو جائے گا اس طرح خدا نے ہماری ہدایت کے سارے کاموں کو انجام دیا اب وہ جو اللہ کے دمائن دے تھے انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ ہمیں ہدایت کیسے جائیں گے اب دیکھئے وہ بھی کچھ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے بھی اس سے بڑھ کر کیا وہ کیا کر سکتے تھے وہ یہ کر سکتے تھے کہ وہ درس دیتے جیسے ہم کرتے ہیں مجلس مناخت کی ہم ممبر میں بیٹ گئے اور بولنا شروع کر دیا بولتے رہے بولتے رہے ایک گھنٹہ بولا چلے گئے پھر اگلے دن آئے ایک گھنٹہ بولا چلے گئے وہ بھی یہی کر سکتے تھے انہوں نے سب یہ نہیں کیا کہ درس دیا اور چلے گئے انہوں نے درس دینے سے پہلے سب کچھ کر کے دکھایا پھر درس دیا سب کچھ کر کے دکھایا تو مثلا اگر انہوں نے کہا کہ بھئی تم لوگ اللہ کی راہ میں اپنے اولاد اپنی جان اپنے مال قربان کرو تو پہلے انہوں نے قربان کیا پھر ہمیں درس دیا سب درس نہیں دیا سب کچھ کر کے دکھایا تو جو بھی طریقہ ہو سکتا تھا اس کے ذریعے سے انہوں نے ہمیں ہدایت دیا اور الحمدلہ رب العالمین آج ہمارے پاس ان معصومین علیہ السلام کی زندگی سے تقریباً تین سو سال کی زندگی موجود ہے تین سو سال بہت بڑی مدت ہوتی تین سو سال میں کبھی دوست زیادہ ہوتے ہیں کبھی دشمن زیادہ ہوتے ہیں کبھی سختیاں ہوتی ہیں کبھی آسانیاں ہوتی ہیں کبھی دشمن مکار ہوتا ہے کبھی دشمن بے اقوف ہوتا ہے کبھی دشمن کمزور ہوتا ہے کبھی دشمن انتہائی ظالم و جابر ہوتا ہے ان تمام حالات میں انہوں نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے اب ہم سے کچھ گلتیاں ہو گئیں ہم سے کچھ گلتیاں ہو گئیں اور گلتی یہ ہوئی ہے میں بہت تیزی سے آپ کو لے کے چلنا چلوں پھر مجھے آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے کہ اس عشرہ مجالس کے لیے ہمارا موضوع کیا رہے گا اور اس موضوع میں سے بھی کچھ شروع میں تھوڑا سا ارز کروں گا پھر انشاءاللہ کل اس کو فالو کریں گے درود بھی جگہ محمد و عالمان ماما صدع لحمد و عالمان اللہ اکبر جاہ السلام جاہ السلام ماما صدع لحمد و عالمان بہت اچھا ہوا کہ انہوں نے مولا چوتھے امام کا نام لیا میرے موضوع کا ایک اہم حصہ مولا چوتھے امام سے مربوط ہے ایک بار پھر مولا چوتھے امام کے حضور ادائے اترام کے لئے اور انشاءاللہ ان مجالس کے سققے میں خدا ہمیں ان کے شاگرد بننے کی سعادت نصیب کر دے ان کے حضور درود بھیجے محمد و آل امام اب یہ جملہ میں نے دعا میں ارز کر دیا تو آپ کی خدمت میں ارز کرتا چلوں مجلس میں آنے کے بہت سارے انہوین ہیں بہت سارے ٹائٹلز ہیں خدا ہمیں ایک کام پر ایک دفعہ انجام دیں اس پر انوان نہیں دیتا ٹائٹل نہیں دیتا دنیا میں بھی ایسا ہے مثلا فرض کریں میں نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ کوئی کام اچھا کیا ہوں تو کیا معاشرہ مجھے اسے ایک کام سے پکارے گا نہیں کوئی ایک کام میں بار بار کروں گا تو پھر معاشرہ مجھے اس کام سے پکارے گا مثلا میں نے زندگی میں ایک منجلس پڑھی ہو تو مجھے نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ ذاکر ہے ہاں مثلا کئی دفعہ پڑھوں گا کئی سال پڑھوں گا مثلا تو پھر شاید کہیں گے کہ بھئی یہ اہلِ بیت کی منجز پڑھتا ہے اسی طریقے سے مثال کی طور پر ایک آدمی نے زندگی میں ایک دن نماز پڑھ لی تو نہیں کہیں گے مسلی ہے نماز پڑھتا ہے بلکہ اگر وہ زندگی میں پڑھے سختیوں میں پڑھے آسانیوں میں پڑھے لوگ دیکھیں نہیں اس معاملے کے اندر یہ سخت ہیں اور آسانی سے نہیں چھوڑتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں یہ مسلی ہے یہ نماز پڑھنے والا آدمی ہے اسی طرح سچا آدمی زندگی میں ایک نماز سچ بولے جب کوئی چیلنج نہیں تھا تو لوگ نہیں کہتے ہیں یہ سچا ہے ہاں مثلا ایک موقع کے اوپر چیلنج آیا سچ بولے گا تو یہ مسیبت آئے گی سچ بولے گا تو پیسہ جائے گا سچ بولے گا تو یہ مسیبت اٹھانی پڑے گی پھر سچ بولے تو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ آدمی سچا ہے خیامت بھی ایسی ہے ہمیں ٹائٹلز پہ اٹھائے جائے گا اناوین پہ اٹھائے جائے گا اور وہ عنوان لینے کے لئے ایک دن کرنا سئی نہیں ہوگا ایک دن کافی نہیں ہوگا مثلا آپ اور ہم مولا کا اصطان ہے خدا کا شکر ہے ہر سال سید الشہدہ کی عذا میں آتے ہیں الحمدللہ اس شکر کے لئے درود بھیجیں محمد و عالمون حمد صلی اللہ حمد و عالم حمد و عالم حمد و عالم چونکہ ہم ہر سال آتے ہیں بار بار آتے ہیں شاید خدا اگر ہمارے کام میں خلوص ہوا انشاءاللہ تو قیامت کے دن جب وہ مثلا لوگوں کو کہے گا کہ بھئی وہ جو سید الشہدہ کے عذاداریں وہ کھڑے ہوں انشاءاللہ خدا ہمیں یہ سعادت نصیب کرے گا اس مجلس ایک ایک مجلس سے ہمیں انوان مل سکتا ہے مثلا آپ اس مجلس میں آئے اور ظاہر ہے بہت ساری مجلسوں میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو ٹائٹل مل جائے گا سید الشہدہ کے عذادار ہونے کا ٹائٹل تو مثلا کی طور پر جب مسائب پڑھیں گے تو ان کے غم میں روئیں گے جب آپ غم میں روئیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں امام حسین کی محبت ہوئی تو روئیں گے سختی بھی آتی ہم تو کراچی والے ہیں دھماکے بھی ہوتے ہیں فائرنگ بھی ہوتی ہیں بندے بھی مرتے ہیں خطرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں قربانی بھی دینی پڑتی ہے تو خدا ہمیں کیا ٹائٹل دے گا انشاءاللہ خدا ٹائٹل دے گا جنہوں نے حسین کے نام پہ سختیاں بھی اٹھائی ہیں کیا امام حسین جزا نہیں دیں گے سب پہ جزا ملے گا سب پہ جزا ملے گی انشاءاللہ بس خلوص ہونا چاہیے ہمارے اندر تو مثلا انہی مجالس میں آنے سے ایک ٹائٹل اور مل گیا وہ جنہوں نے امام حسین کے نام پہ سختی اٹھائی ہاں بعض مجلسوں میں جانے والے ہیں جنہوں نے کوئی سختی نہیں اٹھائی ہوگی تو ان کو یہ ٹائٹل نہیں ملے گا کچھ ایسے ہوں کہ جنہوں نے سختی اٹھائی ہوگی آپ نوہوں نے سختیاں بھی اٹھائی ہیں ماشاءاللہ اور ہماری قوم الحمدللہ رب العالمین اس معاملے میں قربانی دینے والی قوم اس تجربوں سے پتہ چاہتا ہے پاکستان میں اہل بیت کی چاہنے والے قربانی دینے والے لوگ غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن اہل بیت کریم خاندان وہ غلطیوں کو بعد میں دیکھتے ہیں اچھائیوں کو پہلے دیکھیں تو آپ نے سختی اٹھائی ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ آپ نے سختی اٹھائی ہے اس پہ وہ نام ملے گا اب میں چاہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر بھی انوان ہمیں ملتے رہے مثلا اگر ہم یہاں پر آئیں اور ان کے علم کو سیکھیں یہاں پر آئیں ان کے علم کو سیکھیں ازا تو کریں محبت میں روئیں سختی بھی اٹھائیں مومنوں کے ساتھ بیٹھیں یہ سارے آنابین آئیں گے ایک اور انوان آ سکتا ہے وہ کیا اہل بیت کے علم کو سیکھنے والے اہل بیت کے علم پر عمل کرنے والے یہ دو انوان ہیں سیکھنے والے علیدہ ہیں عمل کرنے والے علیدہ ہیں تو میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اب جب آپ یہاں تک آیا رہے ہیں وہ سارے آنابین ملیں گے آپ کو یہ انوان کیوں نہ لیں یہ کیا انوان ہے اس کو اہل بیت نے اپنی روایتوں میں کہا ہے طالب علم طالب علم صرف وہ نہیں ہوتا ہے جو مدرسے میں جا کے پڑھتا ہے طالب علم صرف وہ نہیں ہوتا ہے جو یونسٹی میں جا کے پڑھتا ہے اگر کوئی مجالس میں آئے اس نیت سے کہ میں اہل بیت کا علم حاصل کرنے آیا ہوں تو کیا یہ طالب علم نہیں ہوگا یہ بھی طالب علم ہے ہاں وہ چھ گھنٹے طالب علم ہے یہ ایک گھنٹے طالب علم ہے آپ آئے ہیں آپ میں مجلس میں شرکت کی ایک گھنٹے کے لیے تاکہ اہل بیت پہ علم سیکھیں آپ ایک گھنٹے کے طالب علم ہوگا ایک بندہ خدا مدرسے جاتا ہے ساری زندگی لگاتا ہے ہم اس کے برابر تو نہیں ہو پائیں گے لیکن کم سے کم ایک گھنٹے کے طالب علم تو بن گئے گا تو آپ اپنی نیت میں یہ رکھ کے آئیں کہ ہم نے اہل بیت کا علم لینا ہے تاکہ ہم طالب علم بنیں تو اب آپ دیکھیں کیا کیا ہوگئے ازادار بھی ہوگئے محب بھی ہوگئے راہ میں خربانی دینے والے بھی ہوگئے طالب علم بھی ہوگئے اچھا طالب علم کی کیا فضیلت ہے سب کی فضیلتیں علیدہ لیدہ سب کی فضیلتیں علیدہ لیدہ ازادار کی فضیلت علیدہ ہے چاہنے والے کی فضیلت علیدہ ہے سختی جھیلنے والے کی فضیلت ایک معنی میں جہاد ہے ایک معنی میں جہاد ہے یہ اس کی فضیلت علیدہ ہے طالب علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے آپ نے سنی ہے وہ روایات کے فرمایا کہ جب طالب علم علم کے حصول کے لیے چلتا ہے مجلس میں داخل ہوتا ہے جس جگہ پہ اس کو علم حاصل کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لئے پروں کو بچھاتے ہیں یہ تعبیر ظاہر ہے کہ تشبیح ہے فرشتوں کے واقعا پر نہیں ہوتے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ فرشتے کوئی پرندے تھوڑی ہیں کہ ان کے پر ہوں گے فرشتوں میں کون سی ایسی طاقت ہے جس کو خدا نے ان کے پر کہا ہے فرشتوں میں کوئی طاقت ہے جس سے وہ اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں اس طاقت کو خدا نے پر کہا ہے ورنہ ونگز تو نہیں ہوں گی فرشتے وہ پر طالب علم کے لئے پھیلا دیتے ہیں کیا مطلب اپنی وہ طاقت طالب علم کے سپرد کرتے ہیں طالب علم کو وہ طاقت ملتی ہے مثلا کچھ فرشتے خدا نے رسک کے لئے معمور کی ہیں ان کے پر کیا ہے ان کے پر وہ صلاحیت ہے ان کی جن سے یہ رسک بندوں کو دیتے ہیں یہ اپنے پر طالب علم کے لئے پھیلا دیتے ہیں کیا مطلب ہم رسک دیتے ہیں ان پروں سے اس طاقت سے تم بھی اس کا حصہ بن جاؤ گے تم بھی علم دو گے بڑی فضیلت ہے طالب علم بننے گی تو آپ ما شاء اللہ عزدار بھی ہیں مہم بھی ہیں مجاہد بھی بنیں انشاءاللہ اور طالب علم بھی بنیں باقیدہ علم حصد کریں اور انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے کہ ہم ہر روز اہل بیت کی تعلیمات سے کچھ ایسی بات کہیں جس سے ہم انشاءاللہ سب مل کر طالب علم بن سکیں انشاءاللہ ایک بار پھر دروس بھی محمد وعالبن عرصتہ کے اہل بیت اتھار علیہ السلام نے انبیاء کرام علیہ السلام نے ہدایت دینے کے سارے راستوں کو استعمال کیا علم بھی دیا قربانی بھی دی جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا ان راستوں میں سے ایک راستہ جو اہل بیت نے ہمیں دیا جس پہ ہم نے کوتہییاں کی یعنی آخری جملہ جو عرض کیا تھا وہ یہاں پہتا ہم نے کوتہییاں کی کیا کوتہی کی شاید وہ سکھانے والے تو بہت اچھے ہیں اور شاید نہیں یقیناً بہت اچھے شاید ہم سیکھنے والے اتنے اچھے نہیں یہ مشکل ہے ہمارے ان کے سکھانے میں تو کوئی شایبہ نہیں ہے کمال ہے ان کا ہر چیزیں سکھا ہے خورمانیاں دیتے ہیں بھی سکھا دیا ہر کام میں کسی بھی کام کو آپ اٹھا کے دیکھنے اگر میں اتنا صحیح جملہ عرض کروں کہ بی بی اگر چکی بھی پیسنی تھی نا تو سکھا رہی تھی کچھ سکھا ہے ہر چیز سے سکھا ہے ہم ان مومن جاتے تھے ذرات کرتے تھے کھیتی باری کرتے تھے اس سے ہمیں سکھایا ہے ہر چیز سے سکھایا ہے صرف کیا مشکل تھی شاید ہم اتنا اچھا سیکھ نہیں سکے ہم نے سیکھنے میں پتہ ہی کر دی تو مثلا مولا ہم المومن نے یہ بتایا ہمیں کہ مولا مشکل کچھ آئے بلکل سو فیصد اب وہ کس مشکل میں ہم انہیں پکا رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں جھوڑ گیا مولا تو مشکل کچھ آئے آپ کی مشکل ہوئی ان کو مدد کے لئے پکا رہے ہیں وہ آپ کی مشکل دور کریں گے کس مشکل میں آپ مدد کے لئے پکا رہیں گے آپ کے اوپر اب بھئی میں مثال کی طور پر تھوڑا سا جسمانی طور پر مریض ہوا تو میں نے مولا سے کہا کہ مولا مشکل کشاہ فرمائیے میری بیماری کوئے دور کرنے میں میری مدد کرتے ہیں میری بیماری دور فرماتے ہیں یہ میں نے کیا یہ بہت اچھا کیا لیکن میں اپنے آپ سے پوچھوں گا میرے جسم بیماروں کتنا نقصان ہیں اور اگر میری روح بیماروں بھئی جسم بیمار ہے تو کیا ہوگا شاید صحیح ہوتا تو ستر سال زیتا ہتی سال زندہ رہتا جسم بیمار ہوا تو پچاس سال میں مر گیا چالیس سال میں مر گیا یہ ہوتا بیس سال کم تیس سال کم چاہ خدا نے کیا جنتیں سال گن کے دینی تھی بھئی ایک آدمی بیس سال کی زندگی اچھی گزارتا ہے اس کو بھی کہتا ہے خالدینہ فیہ ایک آدمی اچھی سال زندگی اچھی گزارتا ہے اس کو بھی کہتا ہے خالدینہ فیہ تو خدا نے جنت سال گن کے تو نہیں دینی تھی ایک آدمی کے بیس سال کم ہو گئے کون کا نقصان ہوا کوئی نقصان نہیں ہوا زلزلہ آتا ہے بچے مر گئے اب پوری دنیا چکھتی ہے خدا نے نعوذ باللہ صالح کیا کر دیا بچے مر گئے ارے بھائی کیا ہو گیا دو سال پہلے مر گئے چار سال پہلے مر گئے کیا خدا نے جنت سال گن کے دینی تھی سال گن کے دیتی تو مجھے چھ سال کی جنت دے ساٹھ سال کی زندگی میں نے کتنی خوبیاں کی ہیں ستر سال کی زندگی میں کتنی خوبیاں کی ہیں ساری نمازیں حساب کر لو زندگی بھر میں جتنی نمازیں پڑھتے ہیں نا ہر نماز میں دس منٹ کی نماز میں دو منٹ تو دماغ ٹکتا نہیں ہے سارے لگا لو نا تو ستر سال کی زندگی میں ایک سال بھی نماز نہیں پڑھی ہے کیا پڑھا خدا اگر سال گن گن کے دے تو ہمارے پہلے تو کچھ آئی نہیں دے وہ جو ایک منٹ کی پڑھی ہے اس کا بھی نہیں پتا کتنی شرائط پوری کی ہیں کتنی شرائط کم کی ہیں خدا کریم ہے سالوں کا مسئلہ نہیں ہے نیت کو دیکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے اس نے چاریس سال زندگی گزاری چار سال سال بھی زندگی گزارتا نا تو ایسا ہی رہتا اس لئے میں اس کو پوری زندگی کی جنت دے دوں گا خالدین افیاء جسم میں بیس سال کم ہو جائے پندرہ سال کم ہو جائے پچاس سال بھی کم ہو جائے نا نقصان نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے لیکن ذرا سوچنا میں یہاں پہ آئے تھا اپنے روح پہ کام کرنے کے لئے مجھے سو کام کرنے تھے میں پندرہ کر کے چلا گیا اب کیا ہوگا پچاس سال ہم نے آپ کی خدمت میں قیامت اور مات کے اوپر کامی تفسیزیں بیان کیا تھے کہ برزخ کیا ہوتی ہے برزخ کے اندر کس طریقے سے پیش آتے ہیں زندگی میں کیا کرنا ہوتا ہے جو برزخ میں نہیں کیا تو پھر مشکل ہو جائے گی مشکل کشائی یہاں کروانی تھی یہاں مشکل کشائی کروانی تھی کہ مولا سے کہتے ہیں مولا میری زندگی میں خدا نے مجھے ایک کام دیا ہے بہت مشکل کام ہے آپ مشکل کشائی کریں یہ کام میری لئے آسان کر دیں وہ مشکل کشائی کر دیتے ہیں ہدایت میں مشکل کشائی کرواتے ہیں اس میں بھی کروائیں بیماری میں مسئلہ نہیں ہے اچھا ہے اصل مشکل کہاں پر دور کرنے دی جسم کی بیماری نے روح کی بیماری میں کروانے دی ہدایت میں کرواتے اور کس میں کرواتے اس کام میں کرواؤ جس کو انہوں نے اپنے لیے فخر کہا ہے میں آپ سے ایک بات سوچتا ہوں امیر المومین نے کیا بننے پر اپنے آپ کو فخر سے دیکھا مثلا کیا انہوں نے کہا کہ میں کھیتی باڑی میں اچھا ہوں یہ میرا فخر ہے نہیں ڈاکٹر اچھا ہوں یہ میرا فخر ہے نہیں ان کو جو اللہ کے رسول نے انوان دیا نا کہا میں علم کا شہر ہوں یہ اس کا دروازہ ہے علم اس کو اوپر ٹائٹل ہے وہ تو طبیب بھی ہیں وہ تو سب کچھ ہیں امام ہیں ساری صفتیں اس کے اندر ہیں لیکن جس کے اوپر نبی نے انوان دیا جس پر امیر المومنین فرماتے تھے امیر المومنین نے کبھی یہ کہا کہ مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو میں تمہاری پیسوں کو بھر دوں گا نہیں کرتے تھے یہ بھی لیکن جو کہا وہ تھا کیا سلونی سلونی مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو نہیں کہا مجھ سے پیسے مانگو مجھ سے پیسے مانگو مجھ سے بیماریوں کے علایت مانگو نہیں انہوں نے کہا سلونی سلونی ہدایت مانگو ہدایت مانگو علم مانگو یہ مانگو پھر کیا بنے آپ آپ ہوں گے طالبیلے میں آپ علم میں مشکل کشائی کرنا ہدایت میں مشکل کشائی کرنا اس میں کروائیں جس میں کرتے ہیں سب اس میں بھی کروائیں کون منع کر رہا ہے کرتے تھے لوگ آتے تھے اپنی مشکلات لے کر آتے تھے ایک آدمی آیا اچھا یہ جو مشکلات لے کر آتے تھے اس سائد کی یہ لوگ بے بصیرت بھی ہوتے تھے بعض وقت جو علم میں امیر المومن کے پاس آتے تھے وہ صاحبان بصیرت ہوتے تھے حضرت میسہ مطمار آئے حضرت عبوزر غفاری آئے حضرت سلمان فارسی آئے جو مشکلیں چھوٹی چھوٹی حل کرانے آتے تھے وہ بعض وقت بڑے بے بصیرت لوگ ہوتے تھے تو میں سوچتا ہوں کہ وہ مانگو جو بے بصیرت لوگ مانگتے تھے مثلا ایک آدمی آیا امیر المومن کے پاس ہاٹ ٹوٹا ہوا تھا کہا میرا ہاٹ ٹوٹ گیا کچھ علاج کریں اس کا امیر المومن نے کچھ پڑھا اور ہاتھ صحیح ہو گیا اب اس آدمی کہا ہاتھ صحیح ہو گیا یہ ہاتھ صحیح کرانے آئے تھا ہاتھ ٹوٹا بہتا ہاتھ صحیح ہو گیا مشہور ہے اس طرح کی روایت تو اس کے بعد اس نے گوچھا آپ نے کیا پڑھا امیر المومن نے فرمائے ہاتھ صحیح کرنا تھا کر لیا جاؤ کہہ لگا نہیں کیا پڑھا کہا فاتحہ پڑھی کہہ لگا بس فاتحہ ہاتھ ٹوٹ گیا دوبارہ کہہ لگا بس فاتحہ بس چھوٹی سے فاتحہ پڑھی اس سے صحیح ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے آدمی بے بصیرت ہے بے عقوب کو معرفت نہیں ہے صرف فاتحہ کا ہے میم دال حل نہیں کرتا علی کے نفس سے آئے تو حل کرتا صرف ہے میم دال میں کیا رکھا ہے علف لام ہے میم دال الحمد اس پہ کچھ نہیں رکھا عمیر ممنین کی زبان سے نکلے پھر حمد ہے وہ حق صحیح کرتی ہے پھر یہ بے بصیرت انسان ہے تو یہ لوگ ایسے مانگنے والے آتے تھے اُلڈی سیدھی چیزیں مانگ لیتے تھے کوئی سوال پوچھتا تھا بے عقوبانہ سوال کر کے بیٹھ جاتا تھا آپ کو عمیر بے بے بصیرت سنچائے الحمدلہ رب العالمین تو یہ جو سکسرا ہم نے اس ساب سوچا اس میں اسی مطلب کو آگے بڑھتے ہوئے تھوڑا سا متصل کرتے ہوئے ایک اور انداز میں وہ کیا سوچا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اہلِ بیت کی روایات موجود ہیں جو دعاوں کی صورت میں زیارتوں کی صورت میں کافی مدت سے میرے ذہن میں خواہش تھی کاش خدا ایک موقع نصیب کرے مثلا ان دعاوں پر کچھ کام کیا جائے ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی جائے اور ایک ایک دعا کے اوپر تھوڑا تھوڑا وقت دیا جائے تاکہ ہم سیکھیں تو پھر میں نے پچھلے سال یہ سوچا تھا کہ یہ جو معات کی بفتگوئے اس کو لے کے آگے چلیں گے پھر میں اس سال سوچا کہ نہیں تھوڑا سا اس کو رک جاتا ہوں اور یہ جو دعا اور زیارت کا موضوع ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں تو اس آشرے کے لیے سمجھ لیں نو مجلز آلیس ہوتی ہیں ہم دسمی نہیں پڑھ پاتے ہیں جانا پڑھتا ہے سفر میں تو یہ جو نو مجلز ہیں اس میں ہم اس کے اوپر محنت کریں گے جو اہل بیت نے دعائیں دی ہیں جو اہل بیت اتھار علیہ السلام کی زیارات ہمارے پاس موجود ہیں اس میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے اچھا ہماری کوشش کیا ہوگی پچیسیوں دفعہ کہہ چکا ہوں بار بار کہتا ہوں آپ کی خدمت دوبارہ عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہہ بھائی ہماری جو ایک کوشش ہونی چاہیے یہ سب سے بڑی کوشش وہ کیا ہے ہم بھی اہل بیت سے نزدیک ہوں آپ بھی اہل بیت سے نزدیک ہوں رسی ہے آپ محبت سے آئیں نا یہاں پہ کیا لینے آئیں کیا لینے آئیں نہ دنیا لینے آئیں نہ میں دنیا آپ کو دے سکتا ہوں نہ آپ مجھے کچھ دے سکتا ہے نہ میں آپ کو کچھ دے سکتا ہوں آپ امام حسین کی محبت میں یہاں تک آئیں اس مقدس اس بازمت خاندان کی محبت میں یہاں تک آئیں ہم اس خاندان کے اسکول کے پڑھے ہوئے شاگر ہیں ہمارا کام کیا ہونا چاہیے آپ کا کام کیا ہونا چاہیے ہمارا کام ہونا چاہیے ان کے اسکول سے جو پڑھا ہے اس میں سے کچھ جملے آپ کو سکھانے آپ کا کام ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایسی کوئی بات سکھا رہے ہیں جو اہل بیعت میں کہی ہے تو بھئی ابھی غیبت کا دور ہے آپ کہاں سے سکھو گے آپ کو بیچ میں کوئی نہ کوئی واسطہ لگانا پڑ جاتا ہے تو اگر ہم اہل بیعت کی بات کہہ رہے ہیں اور آپ ہمیں بٹھانا ہی اس وقت جب آپ کو یقین ہوگی اہل بیعت کی بات بتائیں گے اگر آپ کو یہ خچہ نظر آئے کہ نہیں یہ لوگ اپنی باتیں کریں گے اہل بیعت کی باتیں نہیں کریں گے مت بٹھاؤ گئے بٹھاؤ گئے اس کو جو اہل بیعت کا علم دے اگر اہل بیعت کا علم دے سیکھو اس سے حجت پوری ہوتی ہے آپ کے سر پر حجت پوری ہو جائے گی جیسے آپ نے جب ہمیں یہاں پہ بٹھان دیا موقع دے دیا اتنے لوگ آگر سننے کیلئے اس کا مطلب کیا حجت پوری ہو گئے اب بولو اب بھی نہ بولے خدا سوال کرے گا تو بھئی عورت میں کیا چاہیے تھا پچھلے والوں نے شمشیروں کے نیچے اہل بیعت کا نام لیا ہے تہتیق نام لیئے تلواروں کے نیچے نام لیئے ان کی روایتیں سناتے تھے ایک ایک روایت سناتے تھے وہ دیواروں کے اندر ان کو بند کر دیتے تھے اور وہیں بھو کے پیسے مر جاتے تھے ہمیں تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے نہ کوئی یہ کہ سختی نہیں ہے لوگ عزت بھی دے رہے احترام بھی دے رہے ممبر بنا کے رکھ دیا ہے لوگ سارے جمع ہو گئے اور حجت پوری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہو گئی اب کیوں نہیں بولتے اب بولو رہنے بیعت کے نام پر لوگ کو اچھا لگے تب بھی بولو برا لگے تب بھی بولو کیا ہو جائے گا وہ جو پچھلے تھے وہ نو نے بڑی خربانیاں دیں آپ نے نام سنا ہے یقینا عبداللہ ابن زیاد کے دربار میں عبداللہ بن عفیف ہاتھ پاؤں کٹوا دی یہ بندے خدا نے اپنے ہاتھ پاؤں کٹ گئے اور اس کے بعد کہا کہ نہیں ابھی میری زبان تو چل رہی ہے میں اہل بیعت کے حمایت میں زبان سے بولوں گا زبان تو باقی ہے ابھی ہاتھ نہیں تو کیا ہوا پاؤں نہیں تو کیا ہوا زبان تو باقی ہے انہوں نے وہاں جا کے بولا اہل بیعت کے ہم لوگوں کیا مشکل پیش ہیں تو ہم یہاں پر آئے اہل بیعت کی تعلیمات دیں آپ یہاں پر تشریف نہ آئے اہل بیعت کی تعلیمات سیکھیں آپ بھی ہم سے قریب ہوں ہم بھی ہم سے قریب ہوں یہ ہمارا مقصد ہے اور ہم سب کا ایک مشترکہ غم ہے اور مشترکہ غم کیا ہے وہ جس کے ہم چاہنے والے ہیں ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے ہیں یہ ہمارا غم ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ وہ غم ہے جو ہم نے خود اپنے اوپر ڈالا ہے ہم اگر اچھے ہوتے اتنے اچھے ہوتے تو غیبت نہیں ہوتی پھر پھر یہ دوری کیوں ہوتی کیوں ہم ان سے محلوم ہوتے وہ فیاض خاندانے وہ کریم خاندانے وہ دینے والا خاندانے وہ کیوں اپنے آپ کو دور کرتے کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہمارا ایک اور درد بڑھ گیا اس کے اوپر مشکل کیا ہے مشکل یہ ہے کہ بھئی کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے ہماری دوری ہے اس غلطی کو اب صحیح ہونا چاہیے وہ غلطی کیا غلطی ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے غریب ہونا تو کوئی غلطی نہیں ہے الحمدلہ پیسہ بھی ہے کون سے اتنا غریب بھی نہیں ہے غریب ہونا تو غلطی نہیں ہے تو پھر کیا غلطی ہے دولت کے غریب ہونا غلطی نہیں ہے علم کا غریب ہونا غلطی ہے عمل میں فقیر ہونا غلطی ہے دولت کے غریب ہوتے دولت کے فقیر ہوتے زیادہ زیادہ سلمان فارسی ہوتے اس زیادہ غریب تو نہیں ہو سکتے تھے زیادہ زہزدہ بزرگ غفاری ہوتے اس زیادہ غریب تو نہیں ہو سکتے تھے لیکن دولت کے غربت نے ان کو کوئی رکاوٹ نہیں دی ہماری غربت دولت کی نہیں ہے ہماری غربت علم کی ہے ہماری غربت عمل کی ہے یہ بری غربت اس سے ہمیں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے تو آپ ہماری کوشش یعنی چاہیے سیکھیں اور اس سیکھنے کے ذریعے سے ہدایت پر عمل کریں اہلِ بید اتھار علیہ السلام کی راستے میں چلنے ہی کوشش کریں انشاءاللہ خدا انہم اطال ہم سب کو ان کے راستے میں چلنے کی سعادت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ اور خدا کچھ لوگوں کچھ ان کے راستے پر چلنے کے نتیجے میں اتنا اچھا چلیں گے انشاءاللہ خدا انہوں کو شہادت نصیب کرے گا انشاءاللہ یہ میراج ہے اگر ہم امام حسین کی چاہنے والے اور امام سید و شہدہ ہیں تو میں کب امام کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں جب شہید ہوں صحیح میں جو کوئی امام کے ساتھ کھڑا ہو گا وہ اسی وقت ہو گا جب وہ شہید ہو گا تو یہ اصل حدف ان مجالس کا ہے اور میں دعا کے حوالے سے ایک دو نقطے آپ کی شدت میں ارز کروں گا اور انشاءاللہ کل پھر اس سلسلے کو باداقتہ شروع کریں گے دروت بیجے گا محمد و آل محمد ایک بار پھر دروت بیجے گا محمد و آل محمد اور میں نے آپ کی خیزت میں ارز کیا کہ کچھ ہم سے کتاہی ہوئی ہے کتاہی کیا ہوئی ہے بہت دفعہ دہوراتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کتاہی یہ ہوئی ہے کہ نام جو ہم نے لیا الحمدللہ رب العالمین مولا کا احسان مجالس میں بھی آئے شرکت بھی کی کچھ چیزیں انہوں نے ہم سے چاہی ہی کہ ہم کریں وہ نہیں کیا کچھ چیزیں جو انہوں نے ہم سے کہیں تھیں کہ کرو الحمدللہ رب العالمین ہم نے کیا ہے مثلا انہوں نے کہا کہ پرچم عذاب کو بلند رکھو سید و شہدہ کے نام کو مٹنے نہ دو الحمدللہ رب العالمین دوگوں نے قربانیہ دیں اسحار کیا فدہکاری کی جانساری کی مشکلات اٹھائیں سید و شہدہ کے پرچم کو زندہ رکھا ابھی بھی کرتے ہیں جاتے ہیں زیارتوں کے اوپر یہ ساری بات کچھ چیزیں انہوں نے کہیں کہ کرو اس میں ہم نے تھوڑا سا کم ہی کر دی مثلا انہوں نے کہا سلونی سلونی ہم سے پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو ہم نے یہ تو یاد رکھا کہ انہوں نے کہا سلونی سلونی لیکن خود نہیں پوچھا اب دیکھیں کتنے عجیب سی بات ہے کہ ہم سب کہتے ہیں آپ نے سناؤں ہم الممنین کیلئے ٹائٹل استعمال کرتے ہیں خطیبِ ممبرِ سلونی اشعار میں بہت آتا ہے کہ واحد پوری کعنات میں واحد ہستی جس نے سلونی کہا اور سلونی کا حق ادا کر دیا باقی جس نے دعویٰ کیا وہ زلیل ہو گیا کوئی اس دعویٰ کو پورا نہیں کر سکتا بیٹھے بیٹھے جس جگہ بیٹھ کے کہا اسی جگہ زلیل ہوا ممنین کی سبقہ کوئی کیسے کہہ سکتا تھا یہ دعویٰ ان کا اور ان کے اولاد تاہرہ کے لئے تھا معصومین کے لئے تھا تو کتنی عجیب بات ہے ہم سب کو معلوم ہیں ہم سب کو معلوم ہیں کہ وہ اس دعویٰ کے تھے یہ دعویٰ ہم دہراتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا لیکن اب ایک عجیب بات ہے انہوں کا دعویٰ کیا تھا کہا پوچھو اچھا کتنے لوگ پوچھ رہے ہیں اگر انہوں نے کہا تھا پوچھو پوچھو تو اس کا مطلب کیا تھا نہیں بھی پوچھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے زندگی میں ہدایت لو اب مثال کے دور پر میں ایک کام کرنے والا ہوں میری ایک دکان ہے میں وہاں پہ بیٹھا ہوں تو یہ سلونی میرے لئے نہیں آیا ہے کیا میلی بھی آیا ہے جو پوچھو کیا پوچھو جو تمہاری زندگی میں ہدایت اور گمرہی کا مسئلہ ہے وہ عمیر الممنین سے پوچھو اب کوئی کہے بھائی میں کیسے پوچھوں چودہ سو سال کا خاصلہ ہے کیا عمیر الممنین کے کلمات موجود نہیں ہیں کیا عمیر الممنین کے ارشادات موجود نہیں ہیں نحضر بلالہ موجود ہے دو سو چالیس خود میں ہے ستر جو اوپر اس میں خط ہیں چار سو جو اوپر اس کے اندر اخوان ہیں ایک کتاب سے اور انہیں کتابیں موجود ہیں تم نے کیوں نہیں پوچھا پوچھو ابھی اتنے لوگ آ کر ہم سے کہتے ہیں مولانا اگر پاکستان میں علماء بہت اچھے اچھے علماء ہوتے ہیں جیسے عراق ایران میں تو ہم لوگ کام پہنچ جاتے ہیں میں سوالتا ہوں کسی بیوکپی کی بات ہے تم لوگوں نے علماء سے لے رہا تھا یا اہل بیٹ سے لے رہا تھا ٹھیک ہے علماء بیج میں ایک واسطہ بنتے ہیں لیکن اصل علم تو اہل بیٹ ہے دار علیہ السلام کا ہے حادی خدا ہے خدا حادی ہے اس کے حادی نمائنے موجود ہیں عالم ایک چھوٹا سا پیس ہے اس کے اندر چھوٹا سا حصہ ہے اگر یہاں پہ کوئی انسان بیٹھا اور کہے کہ البتہ دعویٰ صحیح نہیں ہے اگر کوئی یہ کہے مولانا پاکستان میں عالم نہیں مل رہا بہت عالم ہے عالم رب العالم اگر کوئی یہ کہے مجھے عالم نہیں ملتا میں اس سے کہوں گا کیا خدا حادی نہیں رہا ہے کیا ناؤذر بلکتا کیا خدا کی ہدایت کم ہو گئی کیا تم کھڑے ہوتے اللہ کے حضور اہل بیت احسار علیہ السلام کی سبقے میں ہدایت طلب کرتے تو کیا ہدایت نہیں دیتا اچھا تم نے ہدایت لینے کے تقاضے پورے کیے تھے ہدایت لینے کے تقاضے کیا ہوتے پہلا عصہ یہ ہوتا ہے جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو مثلا کیا جانتے ہو کس کی گھر میں ناجو بلاغہ نہیں ہے دیکھو کیا لکھائی سے عمل کرنی کوشت کا تو ہمیں بات سامنے میں آئی کہ ہم نے کتائی کیے اب دعاؤں کے ساتھ بھی ہماری کتائی یہی ہے دعاؤں کے ساتھ بھی کتائی یہ پہ مثلا اب پوچھنے کا ظاہرہ فائدہ نہیں ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنے لوگ یہاں پر ہوں گے جنہوں نے زندگی میں دعائے ابو حمدہ سمالی پڑھی ہوگی پوچھنے کا فائدہ نہیں سب نے پڑھی ہوگی ماہ وارہ کے رمضان میں یہی پہ قرآن جب ہوتے ہیں میں بھی دو چار دفعہ آیا ہوں تو جب میں غفیر بیٹھا ہوتا ہے دعائے ابو حمدہ سمالی پڑھنے کے لئے مثلا اگر میں کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ سب ہاتھ اٹھائیں گے ہم نے پڑھی ہے ہم نے پڑھی ہے آج ہم میں پوچھوں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سمجھ کے پڑھی ہے آپ سب خاموش نہیں بھائی دعائے ابو حمدہ سمالی کو ہم لوگ کہتے ہیں معرف اسلامی کا انسیکلوپیڈیا ہے اسلام کی معلومات کا انسیکلوپیڈیا ہے دعائے ابو حمدہ سمالی اور یہ بلکل ایسے ہی جیسے کسی نے بلٹینی کا ایک زمانے میں انسیکلوپیڈیا آتی تھی بلٹینی کا اب تو یہ جب سے انٹرنیٹ آیا ویکیپیڈیا وغیرہ نے اس نے کام خراب کر دیا پہلے وہ بہت آثنٹک سمجھی جاتی تھی تو مک کوئی انسیکلوپیڈیا گھر میں رکھا واہ ہو اور کبھی اٹھا کے نہ دیکھئے تو کیا عالم ہو جائے گا ایسے نہیں ہوگا آپ کے اور میرے پاس ابو حمدہ سمالی جیسی دعا ہے آپ کے اور میرے پاس دعا عرفہ جیسی دعا ہے آپ کے ہمارے پاس نہیں معلوم کون کون سی دعا ہے جس کا ہم ذکر کرنے ہی کوش کریں یہ نو دنوں کے اندر کچھ کچھ اس سے اختباسہ بدقسمتی یہ ہے کہ کبھی اس کو سوچا نہیں کہ کیا کرنا اس کے ساتھ اب ہم نے دعاوں کے ساتھ کیا کیا ہے بہیوئر کیا ہے ہمارا تھوڑا سا تنقیدی مسئلہ ہے یہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد ہم نے یہ سمجھا ہے یہ دعائیں ہیں ایک آدمی پڑھ رہا ہے میرے کام میں دعا پڑھ رہی ہے شب قدر کی عمال پورے ہو گئے ہیں ذرا سا انسان تھوڑا سا سوچے شب قدر وہ شب تھی جس میں آپ کی اور میری سال بھر کی تقدیر تیہ ہو رہی ہے اور اس تقدیر تیہ ہونے کے لیے عمل ہے کہ دعا ابو حمزہ پڑھ لے سعیے تقدیر تیہ ہونے کا کان میں غیر مفہوم الفاظ پڑھنے کا کیا تعلق ہے ہاں تقدیر تیہ ہونے کا اہل بیت کے علم کو لے کر خدا سے اس علم کی روشنی میں مانگوں کہ خدا اگلے سال کیا چاہیے مجھے اب تعلق ہے ہم سمجھ رہے ہیں صرف کان میں پڑھنے کا کوئی تعلق ہے کان میں پڑھتا رہے گا تو معاملہ حل ہو جائے گا یہ اس زمانے کے لیے صحیح تھا جب قوموں کے پاس دعاوں کے ترجمے نہیں تھے ایک بندہ تھا رشیہ میں رہتا تھا جس زمانے میں رشیانس جو ہیں وہ ہر اسلامی کتاب سے لڑڑ آئے تھے قرآن جلا دیتے تھے یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے چونکہ رشیان میں قرآن ملتا ہی نہیں تھا قرآن ملا بھی تو کوئی عربی میں ملا تو وہ ہاتھ میں لے کے بیٹھا رہتا تھا کہتا تھا میں مسلمان ہوں میں اس کتاب کا ماننے والا ہوں لیکن میں رشیان ہوں یہ کتاب عربی میں ہے سمجھ میں نہیں آتا کروں کیا اس کے ساتھ تو ہمارے ٹیچر سے استاد سے وہ اس رشیان سے ملے تھے تو کہنا گئے کہ وہ رشیان یہ بتا رہا تھا اچھا رشیان جو رائٹنگ ہے وہ انگلیش ٹائپ کی ہے یعنی مثلا میں اگر آپ کے سامنے میرے اور آپ کے سامنے کوئی چائنیز یا جیپنیز رکھ دیتا ہے تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے ڈپے ڈپے نظر آتے ہیں اور تو کچھ نظر نہیں آتا ہندی زمان رکھتے ہیں ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا ڈپے نظر آتے ہیں اور تو کیا نظر آئے گا اس کے اندر اس رشیان کو عربی ایسے ہی نظر آتی تھی دیکھیں اس نے کیا کیا کہنا گا وہ لے کے بیٹھا رہتا تھا پڑا اتنا پڑا 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 الفاظ کے رابطے نکالنے کی کوشش کیے اس لفظ کا یہ مطلب ہوگا سالوں محنت کی اتنی محنت کی کہ وہ رشیان قرآن کریم کا ترجمہ کرنے لگا اس زمانے کے لئے سائیے مثلا کسی کے پاس دعا ابو حمدہ سمالی کا ترجمہ نہیں ہے اب اس کے پاس دعا ابو حمدہ سمالی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں کیا کروں تو میں کیا کرتا ہوں چلو عربی تو پڑھنوں کم سے کم اتنا تو کرنوں لیکن اب ترجمہ بھی ہے پڑھ بھی سکتا ہے گھر میں اس کو دو گھنٹے تین گھنٹے پڑھ کے سوچ بھی سکتا ہے سمجھ بھی سکتا ہے پھر بھی نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں آؤں گا ایک آدمی پڑھ رہا ہوگا لارڈ سپیکر سے میرے کانت میں پڑھ جائے گی معاملہ ختم اور جوش انہی خبیر کے ساتھ تو اس سے بھی بڑا ایک کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ جناب وہ پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا یہ ادھر باتیں کرتا رہے گا اور اس کے بعد اچھانا کہا گا لا الہ الا اللہ سبحانہ ختم ہوگی یہ کیا ہم کر رہے ہیں دعاوں کے ساتھ دعاوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں دو نعوذب اللہ سبحانہ سواب اس سے بھی مل جائے گا شاید کس بات کا سواب ملے گا دین کے نام پر بیٹھے تھے سب مل کے بیٹھے تھے گناہ نہیں کر رہے تھے سب قدر کو یاد کر رہے تھے اللہ کی رحمت کے منتظر تھے اس کا سواب مل جائے گا لیکن کوئی مجھ سے کہے کہ دعا ابو حمزر شمالی کا ہم پر اثر ہو جائے گا بھائی کیسے اثر ہوگی اس پر اس کے اوپر اثر ہوگا جس کو پتا چلے کہ یہاں پہ کیا لکھا ہے اچھا میں تو یہ ارز کروں گا یہ بھی کر سکتے آپ کہ مثال کی طور پر دعا کو پورا پڑھیں تفصیل سے ایک دفعہ ایک دھنٹے میں بھی کہیں پڑھ لیں کم سے کم اجمالا تو پتا ہوگا نا کہ کیا لکھا ہے اس کے اوپر ایسی بھی کر سکتے تو تھوڑی ہم نے پتہ ہی کیا اب ہم دعا کو کیا لے رہے ہیں ہم دعا کوئی سمجھ رہے ہیں بس اس طریقے سے کان میں پڑھ گیا معاملہ ختم ہوں اس طرح مت کر عمل کہیں کرنا ہے شاب قادر کے لئے بیٹھے ہیں اجمالا بتا ہے آپ کو ترجمہ آپ نے عربی سن لی اچھا ہے انشاءاللہ خدا قبول کرے گا لیکن پڑھیں اسے اور پڑھ کے کیا کریں یہ مت سوچیں گے یہ جملے میں پڑھوں گا اور بس کل سے میری دکان میں برکت شروع ہو گئی پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگوں نے اپنے دماغوں میں سوچا ہوا ہوتا ہے میں اس کو کبھی کبھی عرض کرتا ہوں ملاب میں کہ مثلا ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کے حق ادا نہیں کرتا ہے ایک بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے حق ادا نہیں کرتی ہے اور دونوں الگدود الگدود پڑھے جا رہے ہیں کہ معاملہ صحیح ہو جائے گا کیسے صحیح ہو جائے گا الگدود پڑھنے سے علوگا تم حق ادا کرو گے تو حق ہوگا اب ایک گھر کے اندر نعوذ باللہ تعالیٰ سب خدا نہ کرے نعوذ باللہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں وہ ہر راز شب جمعہ بیٹھ کے دعا یاسین سورہ یاسین پڑھتے ہیں اس کا پانی سب کو پلا دیتے ہیں اس سے مسئلہ حال ہو جائے گا وہ بھائی گناہ چھوڑو کی تو حال ہوگا یاسین پلاہ جا رہے ہو یاسین پلاہ جا رہے ہو پہرے گناہ تو چھوڑو اللہ انشاءاللہ یاسین کا پانی پینے کے ستے میں گناہوں سے دوری نصیب کر دے یہ ایک علیدہ معاملہ ہے لیکن پہلے انٹینشن یہ ہونی چاہیے ہم نے گناہ چھوڑنا ہے پھر سورہ یاسین کا پانی پائدہ دے گا ورنہ پانی پلاہ جاؤ اس سے کیا پائدہ ہوگا تو پہلے ہم اپنے آپ کو سوچ رہیں کہ بھئی ہم نے دعا کو کیسے پڑھنا ہے دعا سے کیسے پائدہ اٹھانا ہے دعا کو سمجھ دیں کوئش کریں ان دعاوں کے اندر جو مفہوم ہیں اس کو ورد کے طور پر مت لیں اب ان دعاوں کے اندر کیا ہے اب ایک جملہ مطلب کو تھوڑا سا آکے بڑھاتا ہوں دروت بھیجے گا محمد و آلے محمد یہ دعائیں ہماری زندگی کے لئے گائیڈ لائن ہیں زندگی کے لئے روڈ میپ ہیں زندگی میں یہ کرنا ہے جو کرنا ہے وہ اہلِ بیت ہمیں کہتے ہیں دعا میں خدا سے مانگو اب دیکھیں میں بھی آپ کی شدمت میں ایک دعا عرض کرتا ہوں مشہور معروف دعا ہے ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں زندگی میں پڑھتے ہیں اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم احشرنا تحت لوائل حسین ہمیں پہلے اور دوسرے کے اوپر بھی گفتون کرتا لیکن میں تیسرے پر آجاتا ہوں اللہم احشرنا تحت لوائل حسین اے خدایہ ہمیں پرچم حسین کے نیچے محشور ہونا نصیب فرما کیا مطلب ہے اس کا تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے ان تینوں جملات کی قبولیت کے لیے بات میں بھی اس میں جملات ہیں درود بھیجیں محمد و عالم عمد اب اس دیارت کے جملے سے مجھے آدھا ہے کسی نے بتایا کہ لوگ ظاہرین جانے کے لیے منتظر ہیں اور ویزے نہیں لگ رہے ہیں کئی سو لوگوں اس انتظار میں بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے لوگوں کو اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایہ بحقے ہیں امام حسین علیہ السلام بحقے امام زینو عبدیل علیہ السلام ان تمام ظاہرین کی مشکلات کو حل فرما بات پر وردگار زیارات کے راستوں کو چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما انشاءاللہ اور خدا سے دعا کرتے ہیں جتنے بھی ظاہرین کی صحیح خدمت کرنے والے سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما انشاءاللہ درود بھیج محمد و عالم عمد صلی اللہ محمد عالم اب میں سوچا تھا میں تیسری جملے پر بات کروں گا لیکن اب میں زیارت پر دو جملے بول چکا ہوں تو میں تھوڑا سا زیارت کے اوپر ایک دفعہ بات کر لیتا ہوں اس میں زیارت ہمارا موضوع بھی ہے اس میں بھی اچھا رہے گا اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین خدا یا ہمیں زندگی میں دنیا کے اندر زیارت حسین نصیب فرما اور میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا یہ زیارت کون سی ہے کیوں آپ کہیں گے زیارت زیارت ہوتی ہے میں ایک سوال پوچھنے والا ہوں بہت سخت سوال بہت معذرت چاہتا ہوں کر کسی کو برا لگے بہت معذرت کے ساتھ بھائی سخت تو ہے عمر سعید نے امام حسین کی زیارت کی تھی یا نہیں کی تھی بدبخت سامنے کھڑا تھا ہم تو ذری دیکھیں گے نا اس نے تو امام کا رخیانور دیکھا ہے چہرہ دیکھا ہے زیارت کا مطلب اگر دیکھنا ہو تو اس نے تو امام حسین کا چہرہ دیکھا ہے زیارت کسے کہتے ہیں اگر زیارت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے امام حسین کو دیکھا ہے تو بھائی وہ تو عمر سعید نے دیکھا ہے شمر نے دیکھا ہے وہ جو ہزاروں کا لشکر اس لئین یزید کا تھا اور عبداللہ اپنے زیاد ملعون کا تھا اس سارے ملعون لشکر نے صحیح تو شہدہ کی زیارت کی کوئی فرق پڑھا ہوں آپ اور میں کس زیارت کی بات کر رہے ہیں یہ جو ہم دعا میں کہتے ہیں اللہم ارزو خنافر دنیا زیارت خدایت دنیا میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما کونسی زیارت ہے یہ دیکھنا ہے دشمنوں نے دیکھا ہے ذری کو دیکھنا ہے ذری کو ہاتھ لگانا ہے کونسی دشمن نے ذری کو ہاتھ نہیں لگا ہے یہ بتاؤں صدام نہیں لگا ہے اہلِ بیت کے حق میں بتری جو ظالمین اس صدیوں میں آئے ان میں ایک صدام حسین اس نے زیارت کو ہاتھ میں لگا ذری تک نہیں کیا کب بہت دفعہ کیا دکھاوے میں جاتا تھا کونسی زیارت مانگ رہے ہیں ہم لوگ ذری پہ جانا ذری کو ہاتھ لگانا یہ مانگ رہے ہیں نہیں آپ سچی زیارت مانگیں سچی زیارت کونسی ہے سچی زیارت وہ ہے جس میں شاید اس نے امام حسین کو نہیں دیکھا ہے لیکن امام حسین اس کے شفی ہیں شاید اس نے ذری اقدس کو نہیں دیکھا ہے ہاتھ نہیں لگا ہے لیکن امام حسین اس کے شفی ہیں شاید کوئی آدمیوں ہر روز زیارت پہ جاتا ہو سید الشہدہ اس کے شفی نہ بنے ممکن ہے کوئی انسان ایک دن بھی زیارت پہ نہیں گیا ہے کربلا جسم سے لیکن روحاً دائر ہے کیا زیارت پہ جانا اچھا نہیں ہے بہت اچھا ہے ضرور جائیں لیکن معرفت کی زیارت کریں معرفت کی زیارت کریں سب آنکھوں سے دیکھنا کیا ہے جسم سے مہا پہنچنا کیا ہے ہاتھ سے ذری کو پکڑنا اگر معرفت نہ ہو تو پھر دشمنوں نے کی ہیں جن کے حال پر کوئی فرق نہیں پڑا ابھی ناؤزو باللہ ایسا نہ ہوگی ہم لوگ جمع غفیر جمع غفیر جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لئے سید و شہدہ کے روضے اقدس تک پہنچے ذری کو ہاتھ تک آیا چوما گھر واپس آگے دلوں کے اثر نہیں یہ نہ ہوگی معرفت سے مطلب کو غور کریں خدا یا ہمیں محشر میں امام حسین کے پرچم کے نیچے محشر کرما اچھا ابھی میں نے آپ کی شدمت میں ارز کیا تھا اتفاق ہے کہ مثلا شروع میں ارز کیا تھا کہ بھئی جب انسان کو محشر میں اٹھائے جاتا ہے تو انعوین میں اٹھائے جاتا ہے ایک آدمی ہے وہ امام حسین کا چاہنے والا ہے وہ سید و شہدہ کی مہمین میں اٹھائے جائے گا ایک حسین ہے اس نے سید و شہدہ کی کوئی خدمت کی ہے سید و شہدہ کی خادمین میں اٹھائے جائے گا یہ جو لوائے حسین کے نیچے حشر ہے یہ کس کا ہے لوائے حسین پرچم حسین کے نیچے بھئی پرچم کے نیچے تو لشکر جمع ہوتا ہے پرچم کے نیچے لشکر آتا ہے کیا مطلب کوئی اپنی زندگی میں امام حسین کا سپاہی بن کے دکھائے پر رشکر ہے حسین کے اندر ہے دعا مانگنا تو آسان ہے اللہم آشور نطاحت حسین میں نے مانگ لی لیکن پوری کب ہوگی جب زندگی میں حسینی کام کر کے دکھاؤں گا جس طرح حسینی کام سرپیہ نہیں ہے کہ جنگ کرتا تھا نہیں جنگ بھی کرتا تھا اصولوں کی زندگی گزارتا تھا آشور کی دن مجاہد تھا شب آشور ظاہر تھا آشور کے دن جہاد کیا شب آشور قرآن و نماز سے عشق ہے یہ حسین یہ امام حسین پیاسا ہوا پانی ملایا اور ایک موقع بے ظالم کے سامنے کھڑا ہوانا تو شمشیر بھی چاہے یہ امام حسین کوئی امام حسین کی طرح بن کے دکھائے راتوں کو جاہد دن میں مجاہد خلق کے لیے رحیم دشمن کے لیے شمشیر بے دست یہ حسینی ہے یہ لواہ حسین کے نیچے محشور ہوگا یہ لواہ حسین کے نیچے محشور ہوگا کس کا سردار امام حسین ہے شہید ہو تو سردار امام حسین ہے ورنہ کانسے سردار امام حسین سیدو شہدہ کا لقب کیا ہے امام کا نام احتراما نہیں لیتا ہوں اسی لئے لقب ارز کرتا ہوں سیدو شہدہ شہیدوں کے سردار تو امام حسین کس کے سردار شہیدوں کے تو جب تک میں شہید نہیں ہوا ان کے لشکر میں گیا تھا شہید ہوں گا تو ان کے لشکر میں جاؤں گا ابھی تازے کام شروع ہوا ہے پہلے میں مجاہد بنوں گا ان کی طرح زاہد بنوں گا ان کی طرح متعی بنوں گا ان کی طرح کوشش کروں گا ظاہرے میں تو ان کی طرح نہیں بن سکتا کوشش کروں گا تو لوا کے نیچے آ گیا پرچم کے نیچے آ گیا اب ان کے لشکر میں تو آ گیا لیکن اب ان کی سرداری کس کو نصیب ہوگی بھائی گردن کٹوانی پڑے گی شہید ہوگا تو ان کی سرداری میں آئے گا شہدہ کے سردار القاب کی تو نہیں ہو سکتا آپ مجھے پتہ نہیں دس القاب دینے ہیں آپ خطیب اہل بیت فلا فلا یہ القاب دینے سے ہوگے تو ہوگا تو یہ کردار چاہیے ہمیں یہ دعاوں کے پیچھے ایک کریکٹر ہے پس یہ جو دعایں ہمارے پاس ہیں ہر دعا کے پیچھے ہمارے لئے ایک روڈ میٹ ہے یہ کر کے دکھاؤ پس اب میں دعا کروں اللہ عمر زخنا فید دنیا زیارت الحسین اپنے آپ کو زیارت کے قابل بناوں اس کے ساتھ دعا کروں زیارت حسین نصیب کرنا یا کم سے کم اگر کوئی کہے بھئی میں قابل نہیں ہوں تو کیا یہ دعا نہ کرو نہیں دعا کرو اور اس دعا کے پیچھے قابلیت بھی طلب کرتے رہو صرف جسم سے دیکھنا طلب مت کرو دعا بھی کرو اور یہ طلب بھی کرو مثلا ربنا اخفر لنا ربنا اخفر لنا ولوالدین اے خدا یا ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما تم دعا تو کر رہے ہو کہ ہماری مغفرت فرما اور پھر دوبارہ دو منٹ بعد گناہ بھی کرو تو اس دعا کا کیا فائدہ ہے پھر اگر کہہ ربنا اخفر لنا خدا ہماری مغفرت فرما مغفرت کے اسباب بھی تو لاؤ مغفرت کے اسباب لاؤ اس کے ساتھ کہو ربنا اخفر لنا خدا ہماری مغفرت فرما تو ہمیں دعاوں کو اس انداز میں دیکھنا ہو کہ دعا کے پیچھے ایک روڈ میپ ہے اور وہ روڈ میپ ہم نے اختیار کرنا ہے ورنہ یہ دعایں ہمارے اوپر اثر اللہ چند نکات میں ہر روز انتخاب کروں گا دعاوں میں سے اور کل کے لئے جو ابھی تک میرے ذہن میں وہ دعا مقارم الاخلاق میں سے چند نکتے آپ کی خدمت میں ارز کروں گا لیکن بس آج کے لئے دعا کے ایک پہلو اور ارز کر کے اور زحمت تمام درود بھیجے گا محمد و آل امامد دعا کی پہلی شرط کیا ہونی چاہیے پہلی نہ کہوں اہم شرط کہوں اور بھی شرائط ہیں جنہوں پہلی شرط کہہ سکتے ہیں لیکن اہم شرط کیا ہونی چاہیے دعا کی سب سے اہم شرط جو سمجھ میں آتی ہے وہ خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہونا چاہیے اس کے بغیر دعا کس سے مانگ رہا ہے زیارت کی شرط کیا ہونی چاہیے جس کی زیارت کر رہا ہے اس کی طرف توجہ دے اس کو سوچے ابھی آپ مجلس کے بعد زیارت پڑھیں گے جس کی زیارت پڑھ رہا ہے ان کو سوچیں سامنے کھڑے سعید الشہدہ یہاں تشریف لے آئے مجلس کے بعد اگر تشریف نہ آئے خدا انشاءاللہ سعادت نصیب فرمائے آتی ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے اگر تشریف لے آئے اور ہمیں نظر بھی آئے تو آپ کیسے کھڑے ہوں گے پھر جیسے مردی آئے کھڑے ہوں گے امام حسین یہاں پہ کھڑے ہوں تو کیوں نہیں سوچتے جملے میں کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا باب اللہ آپ پر ہمارا سلام نہیں کہا ان پر ہمارا سلام نہیں آپ پر ہمارا سلام کیا مطلب آپ سوچ رہو کہ امام حسین سن رہے ہیں آپ سوچ رہو کہ امام حسین کو آپ دیکھ رہے ہو تب ہی تو آپ نے کہا السلام علیکہ یا باب اس کو زندہ کریں دعاوں کو زیارت کو زندہ کریں رابطہ ہونا چاہیے اللہ مرزخنا اے اللہ اے اللہ کو سوچا ہے کیا ہم لوگ دروت بھیجتے ہیں اللہ خدا خدا کو سوچا نہیں نبی کو سوچا نہیں آل کو سوچا نہیں دروت پورا ہوگی اس خاطر اثر کم ہے نہیں کہہ رہا اثر نہیں ہے بہمدللہ ابھی بھی اثر ہے لیکن اثر کم ہے فرص زیادہ کرنا پڑے گا دعا کی محفوم کو سوچا رابطے کو سب سے اہم بنانے کی کوشش کریں پریکٹس کریں نمازوں کے اندر پریکٹس کریں دعاوں کے اندر پریکٹس کریں حتیٰ دروت بیٹھنے پریکٹس کریں ہم لوگوں کی ذہن مشہول ہو جاتے ہیں ہم خدا کو بھول جاتے ہیں یہ دعایں ہمیں دین دین تاکہ ہم اس پر توجہ دیں توجہ کی نشانی کیا ہے مدھا نہیں ہے نشانی میں تو اس طرح سمجھ پا رہا ہوں کم از کم مجھے احساس ہوتا ہے جب بھی ہم خدا پہ نبی پہ ان کے اولاد پہ صحیح توجہ دیتے ہیں ہمارے دلوں میں ایک رکت آتی ہے ایک نہیں کیا نہ چاہتا غم غم اس کے علاوہ کچھ اور چیز ہے رکت صرف غم نہیں ہوتا کبھی خوشی میں بھی رکت آتی ہے خوشی میں بھی رکت آتی ہے مثلا کوئی ماں اگر اپنے بچے کی خوشی کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں یہ غم کیا ہوتا ہے نہیں یہ رکت کے آنسو ہیں جو کبھی خوشی سے بھی آتے ہیں جب بھی ہم خدا پہ نبی پہ ان کی اولاد پہ صحیح توجہ دیں گے خلوص کے ساتھ ایک رکت آئے گی ایک دل میں نرمی آتی ہے اور اس موقع پر کچھ آنسو بھی آتے ہیں آتے ہیں یہ رکت شرط ہے یہ رکت شرط ہے تو آپ مثلا دعایل کمیل پڑھنے میں بیٹھا پس انفرز کرنے بیس منٹ دعایل کمیل ہوئی دو منٹ کیلئے رکت آئی ہے اس کا مطلب ہے دو منٹ کیلئے قبول ہوئی ہے نماز پڑھی دس منٹ مثلا نماز آزرز شاہ بیس سیکن کے لئے رکت آئی ہے اس کا مطلب بیس سیکن قبول ہوئی ہے توجہ ہم چاہے اور اس توجہ کے نتیجے میں یہ رکت آتی ہے انسان کے اور اس کے دسکین طریقے ہیں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی کوش کروں گا انشاءاللہ تو ایسا نماز ہم سمجھ رہے کہ انشاءاللہ اگر چند دنوں میں اس موضوع پر تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو ہماری زندگیاں معنوی طور پر develop ہونی چاہیے انشاءاللہ ہم بعض وقت میں سوچتا ہوں شاید الفاظ میں جذباتیت اچھی نہیں ہوتی میں چاہتا ہوں بہت زیادہ جذباتی باتیں نہیں کروں لیکن کچھ چیزیں ایسی حقیقتیں ہیں جس میں جذبات بھی ہیں مثلا یہ جذبات نہیں صرف جذباتی باتیں نہیں ہیں حقیقت ہے کہ ہم امام حسین کو چاہنے والے ہیں اب اس میں جذبات بھی آ رہے ہیں نہیں یہ حقیقت ہے ہم امام حسین کی چاہنے والے ہیں ہم کیا برائی ہے کیا ہم نے مبالکہ کیا نہیں مبالکہ نہیں کیا حقیقت حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم اہلِ بیت کے سامنے گدائیں فقیر ہیں محتاج ہیں اور اس گدائی کا اطراف کریں خدا نمطان نے ہمیں ان کی طرف ریفر کیا یہ سب خدا نمطان نے ہم سے کہا اور ہم نے ان کو کریم پایا ہم نے کریم پایا خدا خود کریم ہے اس نے جس کی طرف بھیجا کریم کی طرف بھیجا خدا خود عزت مند ہے اس نے جس کی طرف بھیجا ہے ان کو عزت مند کی طرف بھیجا ہے ہم لوگوں تو ہم اس فقر کے اوپر اس فقیری کے اوپر اس گدائی پر فقر کرتے ہیں اہلِ بیت کی گدائیں ہاں صحیح اس پر فقر ہے ہاں فقر یہاں تک کیوں آتے ہیں مانگنے آتے ہیں ان سے علم مانگنے آتے ہیں ان سے تقویٰ مانگنے آتے ہیں خدا علم تعالیٰ نے ان کو علم اور تقویٰ کا وارث قرار دیا ہے نبی نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاہ سامنے اگر میں اور آپ نو دن دس دن پوری خلوص سے در اہلِ بیت پر آئے ہیں اور کہیں مولا مولا امام سجاد کا نام لیا دیں اگر ہم دس دن مثلا چند دن مولا سجاد سلام اللہ علیہ وسلم نے آئے اور ان سے کہا مولا آپ کے چاہنے والے آپ کے مکتب سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یہ دعائیں ہمارے ہاتھ میں لیکن شاید ہمارے دلوں میں نہیں اتری ہیں اہلِ بیتِ احطان علیہ السلام کا وجودِ مقدس اکثیر ہے وہ موجزے فرماتے ہیں جسمانی بیماروں کو شفا دیتے ہیں موجزے قطعی ہیں آئے روحانی بیماروں کو شفا نہیں دیتے ہیں روحانی بیماروں کو شفا دیتے ہیں میں اور آپ چند دن یہاں پر تشریف لائیں اور انشاءاللہ سید الشہداء اور ان کے اولادِ طاہرہ ان کے اجدادِ پاکیزہ ان کا ذکر ہو اور خداعظم سال سے دعا کریں اور خدا سے طلب کریں خداعظم سال تیرے حسین کے ماننے والے ہیں تیرے نبی کے ماننے والے ہیں تیری درگاہ پر آئے ہیں اور یہاں چند جملے بس مسائب کے اگر میں آرز کروں تو میں نے کئی دفعہ کہا اہلِ بیت کے گدائے ہیں اہلِ بیت کے فقیر ہیں اب اگر میں اس جملے کو تھوڑا سا اور اپنی دانس میں جملے سنج میں آتا ہے بہتر کروں تو ہم کہیں یہ خداعظ سیدہِ طاہرہ کی دروازے کی گدہ اس دروازے کے گدہ ہیں اس دروازے کے فقیر ہیں جس پہ اللہ کے نبی لوگوں کو پیجا کرتے تھے خداعظ ان کے خاندان کے چہنجوانے شاید بعض اوقات خداعظ ہماری گواہیوں کو نوٹ کرتا ہے کبھی ہم کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ نماز کے بعد کہتے ہیں خدا اس کو نوٹ کرتا ہے کہ محشر میں جب اٹھائے گا تو ان گواہیوں کو قبول کرے گا بھے خدا انہمتاد سے کہتے ہیں خداعظ تو ہمارے وجود سے واقف ہے تو ہمارے وجود کے اندر دیکھا ہم سیدہِ طاہرہ کے چاہنے والے ہیں یہ نہیں ان کا احترام ہمارے اندر ہے یا نہیں اور کیوں احترام نہ ہو یہ وہ ہستی ہے جس کے اللہ کے رسول نے ارشاد فاکمہ میرے جگر کا ٹھوڑا بی 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 کے چاہنے والے ہیں ان کے در کے قدائے ہیں ان کے غم میں روئے ہیں ان کی خوشی بے خوش ہے کیوں ایسا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا جس نے فاطمہ کو حضیت دی اس نے مجھے حضیت دی اللہ کے نبی سیدہ تاہرہ کو کمزدہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے اس پہ کوئی شبہ آئے ایک زانوں پر حضرت ابراہیم نبی کے فرزن دوسرے زانوں پر امام حسین اور فرشتہ آیا کہ اے نبی انسانوں کی ہدایت کا ایک دربادہ کھلنے والا ہے اس دروادے کو کھولنے کے لیے آپ کو ایک فرزن کو قربان کرنا پڑے گا ابراہیم کو قربان کریں گے یا حسین کو سیدہ شہدہ کوئی نظر دکھائے اللہ کے نبی نے ایک نظر اپنے بیچے ابراہیم کو دے گا اور کہا جبرائی میں ابراہیم کو قربان کروں گا فرمایا کہ وجہ کیا ہے کہ اگر ابراہیم جائے گا یہ میرا بیٹا ہے اگر وہ صحیح جائے یہ فاطمہ کا بیٹا ہے فاطمہ کا بیٹا سیدہ کا اترام ہے کس کس طرح اترام کیا اللہ کے نبی نے کون کون سا راستہ اختیار نہیں کیا متعجب ہے بہت وقت اہل سنت شیعہ سب روایت کرتے ہیں کہ جب سیدہ تاہر شریف لادی اللہ کے نبی کھڑے ہو جائے کرتے تھے کیوں کھڑے ہو جائے کرتے تھے کہیں کہا کہ باب اپنی بچوں کے اترام میں کھڑے ہو کہیں ایسا نہیں کیا اور بیوی سیدہ سلام اللہ علیہ کے اترام میں خود کھڑے ہو جائے کرتے تھے اس کے بعد بیوی کے اترام میں یہ سب کچھ ارشاد فرمایا بس انسان اگر دو جملے اور ارز کروں تو ایک سوال پوچھے گا اللہ کے نبی نے اپنی بچی کے لئے اتنا کہا تم نے کیا جن آتی کہ تم نے تم سوال آتی اگر اللہ کی رفی نے سب نابی کہا ہوتا تو سیدہ طاہرہ بچی ہیں پر صاحب ان کے ساتھ جاتی ہیں آیا نبی بیٹیوں کی ساتھ یہ ہوتا ہے اتنا کچھ کہا تھا اس لئے کہا تھا کہ احترام کرنا نہ کہ ترباروں میں گلا کے نڑا کر دینا اتنا کچھ تو کہا تھا تاخیر فاطمہ کا دل خوش کرنا اتنے مسائد جانے کی مسلومہ نے کہا مجھ وہ مسائد جو دنوں میں ٹوٹ دے تو سیاہ رات میں تفصیل ہو جائے تمہیں تو دل خوش کرنے کا حکم دیا تھا تمہیں اتنے مسائد ڈال دی سیدہ پہ اور ہر ہم تو ہمیں کیا پتا مثلا ماں کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے لیکن سمجھ میں دعات ہے ماں کو خود تکلیف ہو تو تڑپے گی لیکن اولاد کو تکلیف میں دیکھتی تو کتنا تڑپتی ہے یہ فاطمہ زہرہ کون ہے اس کا ایک بیٹا لاشے پہ تیر بردے دوسرا بیٹا مقتل میں زبا ہوا اولاد تاہرہ اسیر بنائی گئی یہ فاطمہ کبھی شب آجور کربل آلی مٹی صاحب کرے اور کبھی گوہار شاہب کے باداروں پہ زینب کو ردہ جھنے کی نتر لیا دے اور کبھی زندہ شاہب میں حسین کی مظلوم بچی کو نتر لیا دے فرشمہ اہل بیت کو مزید عزت و شرب لندی نصیب فرما ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ہماری نسلوں کو ان کی رام شہدت نصیب فرما بات ہمیں افصائے